لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پچھلے درس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ نے محل اور مسجد ان دونوں کو متصل کر کے تعمیر کروا دیا تھا جب تعمیر ہو گئی اس کی تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے محل کا دروازہ بند کرا دیا کیونکہ اس کے سامنے ایک بازار لگتا تھا اور اس کا شور و غل انہیں بات کرنے نہیں دیتا تھا جب انہوں نے دروازہ لگوایا تو لوگوں نے ان کی طرف ایسی باتیں منصوب کی جو انہوں نے نہیں کہیں تھی وہ کہتے تھے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یہ آوازیں بند کرو لوگ اس کو قصر سعد کے نام سے پکارتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کانوں تک بھی آوازیں پہنچیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی رہنے کی جگہ کو لوگ قصر سعد کہتے ہیں اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے کہا ہے کہ شور و غل بند کرو تو جب اس طرح کی چیزیں پہنچی تو انہوں نے محمد بن مسلمہ کو بلوا کر کوفے کی طرف روانہ فرمایا کہ بھئی جا کر بتا کرو کہ کیا واقعی یہ جو افوائیں ہم تک پہنچ رہی ہیں ان میں کوئی حقیقت بھی ہے یا یہ افوائیں ہیں اور فرمایا کہ تم بہاں جا کر محل کے دروازے کو جلا دو اور اس کے بعد فورا لٹاؤ چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ روانہ ہوئے کوفے آ کر انہوں نے ایندن خریدا پھر محل میں آ کر اس کے دروازے کو جلا دیا حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو سارا حال بتایا گیا کہ مدینہ سے ایک قاسد حضرت عمر خلیفہ وقت کی طرف سے آیا ہے صرف اسی مقصد کیلئے بھیجا گیا ہے حضرت سعد نے ایک آدمی بھیجا تاکہ وہ آدمی معلوم کرے کہ وہ کون آدمی ہے جو آیا ہے اس نے آ کر بتایا کہ وہ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں حضرت سعد نے قاسد بھیج کر ان سے درخواست کی کہ وہ گھر کے اندر آئے مگر انہوں نے آنے سے انکار کر دیا اس پر حضرت سعد خود ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں اندر آنے اور ٹھہرنے کی دعوت دی انہوں نے زیادہ راہ پیش کیا مگر انہوں نے اس کو بھی قبول نہیں کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خط پیش کیا جس کا مضمون کو جس طرح تھا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ نے ایک محل تعمیر کرایا ہے جسے آپ نے ایک قلعہ بنا لیا ہے اور اس کا نام قصر سعد ہے آپ نے اپنے اور عام مسلمانوں کے درمیان ایک دروازہ بنایا ہے یہ تمہارا محل نہیں ہے ایک شر و فساد کا محل ہے تم ایسے مقام پر رہو جو سرکاری خزانوں یعنی بیت المال کے قریب ہو اور اسے بند کر دو تم اپنے گھر پر دروازہ نہ رکھو کیونکہ اس کی وجہ سے عام مسلمان تمہارے پاس نہ آ سکیں گے اور اس طرح تم ان کے حقوق ادا نہ کر سکو گے یہ ضروری ہے کہ مسلمان تمہاری مجلس پہ آ سکیں اور جب تم نکلو تو وہ تم سے مل سکیں اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوبصورت نظام رکھا ہے کہ جو حاکم ہو اس تک عوام کی رضائی تو ہونا آج کل آپ نظام اٹھا کے دیکھیں ہمارا وہ بچارہ ایک محلے کا جو کاؤنسلر بن جاتا ہے اس کا دماغ ساتھ میں آسمان پہ چڑ جاتا ہے اس نے بھی ملنے کے لیے سیکرٹری رکھے ہوتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہر کے امیر سے کہہ رہے ہیں ایک آمل سے ایک حاکم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری رہائش تمہاری رہائش ہے یہ سرکاری رہائش ہے ہمارے وزیر آزم اور ہمارے صدر اور ہمارے گورنروں کی طرح نہیں جو گورنر ہاؤز اور وزیر آزم ہاؤز اور صدر ہاؤز کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں چاہتے ہر ساہ یہیں آتے رہیں اور کبھی یہ گھر نہ چھوڑنا پڑے اور سرکاری خرچے پہ عیاشی کرتے رہیں وہاں یہ نظام نہیں تھا بلکہ نظام یہ تھا کہ make yourself available to a common man اپنے آپ کو عام آدمی کے لیے available رکھو صرف خواست تمہارے پاس نہ ہے عام آدمیوں کے پاس ہے تم باہر نکلو تو لوگ تم سے مل سکیں make yourself accessible and available اپنے آپ کو چھپا کے نہ رکھو سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے تو لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے دور خلافت کو آج بھی یاد کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو حضرت سعید نے ان کو یعنی محمد بن مسلمہ کے سابق نے قسم کھا کر فرمایا کہ جو کچھ لوگوں نے آپ کو بتایا ہے خدا کی قسم یہ میں نے نہیں کہا نہ میں نے ان سے کہا کہ شور و غل ہے بند کرو بلکہ میں نے تو اپنی طرف سے یہ دروازہ اس لیے لگایا تاکہ یہاں میں جب لوگوں سے اندر بیٹھ کر بات کرتا ہوں تو ان کی آواز مجھے سنائی نہیں دیتی کیونکہ باہر کی آواز اتنی زیادہ بلند ہوتی ہے اور میں نے اس محل کو قصر سعید نہیں کہا یہ لوگوں نے مشہور کر دیا ہے تو یہ سارے قول میری طرف منصوب کیے گئے ہیں واللہ یہ میں نے نہیں کہا اور یہ میری مقصد ہرگز نہیں تھا بارال محمد بن مسلمہ وہاں سے فوراں چلے گئے نہ ان سے زادہ راہ لیا دیکھیں نا آپ حضرت عمر کا جو قاصد ہے صحابی رسول ہے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نہ انہوں نے حضرت سعید سے زادہ راہ لیا نہ ان کے قصر میں ٹھہرے کیوں؟ کیونکہ حضرت عمر کی طرف سے اس کی ہدایت نہیں تھی تو محمد بن مسلمہ فوراں چلے گئے جب مدینہ کے قریب پہنچے تو ان کا زادہ راہ بھی ختم ہو گیا تھا انہوں نے درختوں کی چھال چبانی شروع کر دی کہا بارال کسی طرح کرتے کراتے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے باز مدینے پہنچ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے اپنا سارا حال سنایا جو وہاں کوفے میں دیکھا اور جو سارے معاملات تھے تو حضرت عمر نے فرمایا تم نے سعید کا زادہ راہ کیوں قبول نہ کیا؟ وہ کہنے لگے کہ اگر آپ کا یہ منشاہ ہوتا تو آپ مجھے اس کے بارے میں لکھ دیتے جس کی اجازت دیتے آپ کی طرف سے اجازت نہیں تھی اس لئے میں نے ساتھ سے کچھ نہ لیا حضرت عمر نے فرمایا دانش مند انسان وہ ہے کہ جب اسے کوئی اہم کام سپرت کیا جائے تو وہ قول و عمل میں دور اندیشی اختیار کرے سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی یہ ویجنری ہونا آدمی جب اسے کوئی بات کہی جائے اور اس کو کوئی عمل کرنے کو کہا جائے تو اس میں وہ ہر پہلو پر نظر رکھے ایسا تو نہ ہو کہ بالکل آپ لکیر کے فقیر نہ بنو بارہ اس کے بعد انہوں نے حضرت سعید کے حلفیہ قول کو دھورایا تو حضرت عمر نے حضرت سعید کے قول کی تزدیق کیا فرمایا وہ ان سب لوگوں سے زیادہ سچے ہیں جو حضرت سعید کے خلاف باتیں کرتے ہیں ابو محمد عطا مولا اسحاق بن طلح بیان کرتے ہیں کہ میں اس مسجد آزم میں اس وقت بیٹھا کرتا تھا جبکہ ابھی زیاد نے اس کی توسی نہیں کی تھی جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے پچھلے درس میں آپ سے عرص کیا کہ زیاد نے اس کی توسی کی تھی تو اس قول میں وہ کہتے ہیں کہ اس مسجد میں میں بیٹھا کرتا تھا جب ابھی تک زیاد نے اس کی توسی نہیں کی تھی نہ تو اس کے برامدے تھے اور نہ اس کا پچھلا حصہ تھا اس وقت مجھے وہاں سے دیر بند اور باب الجسر نظر آتے تھے حضرت شو بھی فرماتے ہیں کہ جو کوئی مسجد میں بیٹھتا تھا اسے وہاں سے باب الجسر نظر آتا تھا تو ایک بڑا کھلی جگہ تھی اور بڑے ویجن سامنے جو ہے نا وہ ویجولز جو ہے بڑے اویلیبل تھے کہ آپ مقامات دیکھ سکتے تھے ایسے کوئی مسجد کے اوپر دیوالیں کھڑی کر کے اسے بند نہیں کر دیا گیا تھا ایسے عالی شان بڑی بڑی عمارتیں نہیں کھڑی کی گئی تھی ان کے باقی چیزیں نظر نہ آئیں بارہ لبو کثیر روایت کرتے ہیں کہ روزبا بن بزر جمر بن ساسان حمدان کا رہنے والا تھا وہ کسی رومی سرحت پر تھا وہاں سے اس نے ہتیار استعمال کیے اس پر ایرانی حکام اسے ڈر گئے تو وہ رومیوں کے ساتھ مل گیا وہاں بھی وہ مطمئن نہیں تھا تاں کہ وہ حضرت سعید کے پاس پہنچا اور ان کے لیے محل اور مسجد تعمیر کرائی تو یہ وہی آدمی ہے جسے انہوں نے سرویسز لی تھی بارہاں پھر اسے خط دے کر حضرت عمر کے پاس بھیجا اور انہیں اس کے حالات سے آگاہ کیا وہاں وہ اسلام لے آیا حضرت عمر نے اس کے لیے وظیفہ مقرر کیا اور آتیات دیا اور اس کے اور اس کے ساتھیوں کو حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس واپس پھیج دیا جب وہ اس مقام پر پہنچا جسے قبر العبادی کہا جاتا ہے تو وہ مر گیا لوگوں نے اس کے لیے قبر کھو دی اور انتظار کرتے رہے کہ کچھ لوگ وہاں سے گزریں اور وہ اس کی موت کی شہادت دیں چنانچہ چند خانہ بدوش وہاں سے گزرے اس وقت راستے میں انہوں نے قبر کھو دی تھی انہوں نے ان لوگوں کو گواہ بنایا تاکہ کوئی ان پر یہ الزام نہ لگائے کہ انہوں نے اسے قتل کر دیا ہے اور وہ اس الزام سے بری ہو جائیں تو اس طرح یہ مقام قبر العبادی کے نام سے موصوم ہو گیا تو دیکھیں نا کتنے دور اندیش لوگ ہوا کرتے تھے کہ راستے میں کوئی مر گیا ایک حکومتی نظام ہے نا اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کا ایک حکومتی نظام ہے تو اب اس میں گواہ بھی ہیں اور شواہداد بھی ہیں تو اب انہوں نے اس کے انتقال کے بعد انتظار کیا کہ لوگ گواہ ہو جائیں کہ ہم ساتھیوں نے اپنے سردار کو نہیں مارا بلکہ وہ طبعی موت مرا ہے تو جب گواہ مل گئے تو اس کے بعد انہوں نے اس کو دفنا دیا تو ابو کسی روایت کرتے ہیں کہ وہ میرے والد تھے تو سیف کی روایت ہے کہ قبائل کے دس حصوں کی تقسیم میں بہت خرابی پیدا ہو رہی تھی اس لیے حضرت سعید نے حضرت عمر کو اس کے درست کرنے کے بارے میں لکھا انہوں نے لکھا کہ وہ خود اس میں تبدیل ہی کر لے لہٰذا انہوں نے ماہر انصاب اور دانشوروں کو بلا لیا جس میں سعید بن نمران تھے اور مشعلہ بن نعیم تھے انہوں نے قبائل سات حصے بنا دیئے چنانچہ قبیلہ کنانا اور ان کے خلفاء احابیش وغیرہ اور بنو عمر بن قیس بن علان سات حصوں میں شامل ہو گئے اور قدا بن قصان بن حشام جبلہ خسعم کندہ حضر موت اور قبیلہ اس بھی ان سات حصوں میں شامل ہو گئے اچھا اسی طرح مضحج حمیر حمدان اور ان کے حلیب بھی سات میں میں شامل ہو گئے تمیم اور باقی قبیلہ رباب اور حوازن کا قبیلہ الگ سات کے مجموعے میں شامل ہو گئے تو انہوں نے ہر ایک کی یہ سات سات کی تقسیم کر دی تاکہ جو ہے سب کو دس میں بانٹنے کے وجہ ہر ایک کو سات سات میں بانٹ دیا اسی طرح قبیلہ اسد عطفان محارب نمیر ضبیع اور تغلب یہ اس کا ایک گروہ ہو گیا اسی طرح قبیلہ عیاد عق عبدالقیس اہل حجر حمراہ یہ سات کا ایک الگ گروہ ہو گیا اسی طرح انہوں نے گروہ بنا کے تقسیم کر دیئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضرت معاویہ ان تمام لوگوں نے اس کو یوں ہی مرقرار رکھا یہاں تک کہ زیاد نے ان کو پھر چار حصوں میں تقسیم کیا اہلِ کوفہ کے ایک لاکھ درہم کے وضائف مقرر کرنے کے لحاظ سے جداغانہ نگران مقرر کیے گئے چنانچہ اہلِ قادسیہ کے تینٹالیس مرد اور تینٹالیس عورتیں اور پچاس بچوں کے اندازے کا ایک گروہ مقرر کیا گیا اور ان کے لیے ایک لاکھ درہم رکھے گئے دیگر فتوحات کے سپائیوں میں ہر بیس مرد اور ہر بیس خواتین ماہ آیال کے یہ تین ہزار درہم مقرر کیے گئے اور ہر خاندان کو ایک ایک لاکھ درہم دیے گئے مددگار فوجوں میں سے ہر ساٹھ مرد اور ساٹھ خواتین اور چالیس بچوں کے نگران کو ڈیڑھ ہزار سے لے کر ایک لاکھ دیے جاتے تھے پھر اسی حساب سے وہ وضائف کی تقسیم تھی عطیہ بن حارس کہتے ہیں کہ میں نے ایک سو نگران سردار دیکھے اسی طرح اہل بسرہ کے لیے بھی یہی انتظام تھا مسلمانوں کے عطیات اور وضائف قبائل کے عمراء اور عالم برداروں کو دیے جاتے تھے وہ ان عطیات کو عرفہ تک نقیبوں اور امینوں کے سپورٹ کر دیتے تھے اور پھر جو لوگ جو ہیں وہ باقی لوگ انہیں آگے تقسیم کر دیتے تو ایک تقسیم کا انتظام بھی بنایا گیا تھا تاکہ مال جو ہے وہ اتنی وسیع عبادی میں تقسیم کیسے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابِ